اسلام آباد سیشن کورٹ میں عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سمات کیا عمران خان آج بھی پیش نہیں ہو رہے جج کا عمران خان کے وکیل سے سوال عمران خان کی پیشی کا مجھے معلوم نہیں وکیل کا جواب جج نے کہا زامن پابند ہیں کہ عمران خان عدالت میں پیش ہوں سمات میں دس بجے تک وقفہ عمران خان کو عدالت میں پیش ہونا پڑے گا ورنہ ہم پیش کر دیں گے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی بارننگ کہا پی ٹی آئی والوں نے بہت ڈراما کیا جس دن انہیں گرفتار کر کے پیش کرنا ہوگا تو کر دیں گے عمران خان سے کوئی بات نہیں ہوگی آسف زرداری کا اعلان مہنگائی کا بھی اعتراض ویہاری میں میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران زمنی الیکشن مقبولیت پر نہیں مہنگائی کی وجہ سے جیتے عمران خان ملک کے تمام ادارے فروغ کرنا چاہتے تھے عمران خان کو مکمل صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا سابق چیف جسٹس ساکم نصار نے ایک انٹرویو میں کہا عمران خان کو تین نقاط پر صادق اور امین قرار دیا تھا فیصلے کو سیاسی رنگ دیا گیا جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ ایک وقت میں عدالتوں کا فیورٹ تھا اور عوام کو بجلی کے نئے جھٹکے تین روپے انتالیس پیسے فیرنٹ سرچارج آئید سرچارج مارس سے جون تک وصول کیا جائے گا سرچارج کا اطلاع کے الیکٹرک سارفین پر ہوگا